خالستان بنانے کی تیاریوں میں تیزی آگئی ہے سکھ فار جسٹس نے واشنگٹن میں ہیڈکورٹرز قائم کر دیا ہے خالستان کے لیے ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا گیا ہے ریفرینڈم کے لیے بھی اس ممالک میں پولنگ بوت قائم کیے چاہیں گے بھارتی بنجاب سمیز سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے سکھ قائدین بھارتی قبضے سے خود کو آزاد کرانے اور خالستان سکھ سٹیٹ قائم کرنے کے لیے کافی عرصے سے کوشاں ہیں جبکہ پنجاب کو آزاد کرانے کے حوالے سے مہم میں اب تیزی آ چکی ہے سکھ فار جسٹس نے واشنگٹن میں اپنا ہیڈکورٹر قائم کرتے ہوئے ریفرینڈم کی تیاری کا آغاز کر دیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے سکھ اپنی الگ ریاست کے حوالے سے فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے لیے بیس ملکوں میں پولنگ بوت قائم کیے جائیں گے جن میں بھارتی سکھ آن لائن ووٹنگ کے ذریعے حصہ لیں گے واشنگٹن کی نیشنل پریس بیلنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر کا کہنا تھا کہ سکھوں کے خلاف جاری بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے امریکی دارال حکومت میں تنظیم کا ہیڈکورٹر قائم کیا جا رہا ہے نویمبر دو ہزار بیس میں ہونے والے ریفرینڈم کی تیاری بھی ای واشنگٹن سے کی جائے گی تیاری بھارتی سکھوں کے لیے